جنگ سے اتنی دور سے لوگ سروس لی آئے ہیں کہ کسی نے اگر عمران خان کی طرف اشارہ کیا کسی نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو یہ پی ٹی آئی کے جیالے لڑ مریں گے اور کسی قربانی سے پیچھے نہیں اٹیں گے پاکستان میں ستر سال میں اس پر ایک ہی الزام لگا ہے کہ اس نے چیزیں سستی کی ہے جس نے پٹرول سستا کی ہے جس نے چیزیں سستی کی ہیں تو انشاءاللہ جو وعد خان صاحب نے کی ہے وہ پورے کریں گے کیونکہ حالات جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ خراب کر دی ہیں ملک کے لیے نہیں آئے تھے یہ اپنے کیس ماف کروانے کے لیے آئے تھے ایسی بدترین حکومت پاکستان میں پہلے کبھی نہیں دیکھی جو ڈالر کا حال کر دیا ہے جو پٹرول کا پینتیس پینتیس روپے انہوں نے ایک دن میں بڑھا رہے ہیں جس طرح انہوں نے معیشت کو تباہ کر کر رکھ دیا ہے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے ہماری ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے یہ کسی اور ملک کے ایجنڈے میں آئے ہیں اگر یہ کام کرنے آئے ہوتے تو ہم ان کے ساتھ ہوتے اسلام علیکم ناظرین پائنیو ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان نتنال خان مجودے اس ٹیم زمان پاکے باہر جہاں پر کپتان کے دبنگ سپاہی اور جنگ کے سابق ایم پی اے رانا شہباز صاحب آئے میں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام ابھی تو خان صاحب نے آپ کی ٹکٹ بھی کنفرم کر دیئے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب کے جناب ایک اشارے پر تمام زلہ جنگ کے جو ایم پی ایز ایم این ایز کے امیدوار ہیں تمام یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں تو ہم عمران خان صاحب کے لیے یہ جنگ سے اتنی دور سے لوگ سروس لی آئے ہیں کہ کسی نے اگر عمران خان کی طرف اشارہ کیا کسی نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو یہ پی ٹی آئی کے جیالے لڑ مریں گے اور کسی قربانی سے پیچھے نہیں اٹیں گے باقی جہاں پر خان صاحب نے جتنی ٹکٹیں کنفرم کر دی ہیں تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ٹکٹ بھی کنفرم کر دی ہیں آپ کو اس حوال سے جانتے ہیں کہ آپ کپتان کے ڈبنگ سپائیوں اس کے لعبات رکھی دیاروں میں آپ کو بہت زیادہ بجٹ دیے دیاتا ہے تو اس بارے میں کیا دیکھیں جی یہ پی ٹی آئی کا شیوار آیا ہے کہ انہوں نے ملوگ یہ ستر سال میں جو گاؤں میں جو سہولیات تھی وہ نہ ہونے کی برابر تھی تو عثمان بوزار صاحب نے چودری پرویزلائی صاحب نے جو پنجاب کے لیے فنڈ ہیں یہ تاریخی فنڈ دی ہیں اس سے پہلے جو کسی بھی وزیر اعلیٰ نے ستر سال میں اتنا بڑا بجٹ نہیں دیا تھا جو انہوں نے دیا دو سال کرونا کی وجہ سے کام نہیں ہو سکے جو کام اس وقت جھنگ میں ہوئے ہیں جو ستر سالوں میں نہیں ہوئے سر کیا لگتا ہے کہ جو اگلے الیکشن ہے کیا پی ٹی اگلے الیکشن میں جیت پائے گی کیا عمران خان صاحب دوبارہ سے وزیر اعظم بن پائیں گے انشاءاللہ تعالی جی دو تہائی اکثریے سے عمران خان وزیر اعظم بنیں گے عمام کی طاقت سے بنیں گے اللہ کے فضل و کرم سے بنیں گے انشاءاللہ تعالی یہ جو مہنگائی کا دور انہوں نے شروع کر دی ہے چار ماہ میں ڈالر سو رپیہ بڑھ چکا ہے غریب کو آٹا نہیں مل رہا دیکھیں آٹے کی یہ صورتحال ہے کہ آج دس ہزار رپیہ من آٹا ہو گیا ہے تو غریب زندہ دفن ہو گئے ہیں ان کے پاس اب یا وہ نوکری کریں یا لائنوں میں لگیں آٹا لینے کے لیے نہ آٹا مل رہا ہے نہ کوئی چیز مل رہی ہے دالے سو سو رپیہ مہنگی ہو گئی ہیں سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں غریب کے لیے ایک نوالہ لینا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کے بعد انقلاب آئے گا رپیٹ ہے کہ حکومت ہے جو عوام سے وعدے کیے جا رہے ہیں کیا وہ وعدے پورے بھی کیے جائیں گے جو وعدے عمران خان صاحب نے کیے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو جلدی پورا کریں گے عمران خان پر پہلے یہ الزام ہے کہ یہ پاکستان میں ستر سال میں اس پر ایک ہی الزام لگا ہے کہ اس نے چیزیں سستی کی ہے جس نے پٹرول سستا کی ہے جس نے چیزیں سستی کی ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو وعدے خان صاحب نے کیے وہ پورے کریں گے کیونکہ حالات جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ خراب کر دی ہیں دیکھیں پاکستان کا جو سو اور پہ تک پچاس سال میں ڈالر پہنچ جاتا تھا تو انہوں نے چار ماہ میں وہ سو اور پہ بڑھا دی ہے سر دیکھا جاتا ہے کہ ابھی جو پاکستان کی صورتحال ایک طرح معاشی بہران ہے دوسری طرح ایک سیاسی انتشار ہے کیا لگتا ہے کہ پاکستانی عوام کو انشاءاللہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی تو انشاءاللہ تعالی عوام کو ریلیف ملے گا ہر چیز کے اندر ان کو پتہ لگے گا کہ خان صاحب جو ہیں وہی حقیقی ہیں جو ملک کی ازادی کے لیے غریبوں کے لیے سوچ رہے ہیں دیکھیں انہوں نے تو آ کر اپنا سب سے پہلا گیارہ سو عرب انہوں نے ماف کروایا ہے انہوں نے نیب کو ختم کی ہے یہ کوئی ملک کے لیے نہیں آیا تھے یہ اپنے کیس ماف کروانے کے لیے آیا تھے دیکھیں گے اس میں سے تین تیس دن تو گزر گئے ہیں باقی ساٹھ رہ گئے ہیں تو جو آئین پاکستان کا کہہ رہا ہے ہائی کورڈ نے فیصلہ کی ہے تو سپریم کورڈ میں اگر یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو بیج رہے ہیں وہ ان کا یہ ایک نجائز بچہ ہے جو الیکشن کمیشن ہے وہ جائیں گے تو جا کر دیکھیں کہ سپریم کورڈ جو ہے وہ آئین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی وہ آئین ان کو اجازت نہیں دیتا تو انہوں نے آئین کے اندر رہ کر فیصلے کرنے انشاءاللہ اگلے ساٹھ دن میں الیکشن ہوگا سر دیکھا جاتا ہے جو بھی حکومت آتی وہ پیچھلی حکومت کو کرتے ہیں کہ پیچھلی حکومت کی وجہ سے ہم نے اس بار مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے تو یہ تو پارٹھیوں کا آپس میں ہوتا ہے کہ اگر یہ دیکھا یہ صحیح نہیں رہے گا کہ اگر ہم اس کو کریٹی سائز کرنے کے بجائے دیکھیں جی یہ اگر کوئی کام کرنے آئے ہوتے تو یہ بات سمجھ آ رہی تھی دیکھیں یہ تو اب تمام دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ایک رجیم چینج کے سلسلے میں آئے تھے اور انہوں نے جو ڈالر کا حال کر دیا ہے جو پٹرول کا پینتیس پینتیس روپے انہوں نے ایک دن میں بڑھا رہے ہیں جس طرح انہوں معیشت کو تباہ کر کر رکھ دیا ہے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے ہماری ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہیں یہ کسی اور ملک کے ایجنڈے میں آئے ہیں اگر یہ کام کرنے آئے ہوتے تو ہم ان کے ساتھ ہوتے میرا یہی عوام ہے کہ ستر سال کے اندر ایک ہی لیڈر میں ملا ہے عمران خان جس نے پاکستان کے لیے سوچا ہے جس نے اپنا سب کچھ جو بھی ہے وہ کہہ دیا ہے کہ شوقت خانم کو دیا جائے پاکستان کو دیا جائے میرے مرنے کے بعد کوئی چیز میرے وارثان کو نہ دی جائے تو ایسا حکمران پاکستان کی تاریخ میں نہیں آنا چاہیے ہمیں اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے عوام اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اکتہائی اکثریت سے آئے گا سر آپ کیا کہنا چاہیں گے آئے سارے یہاں پر مریود خان صاحب کی محبت کیلئے کیا کہیں گے سر ہم یہاں پر سارے کٹھے ہوئے ہیں جھنک سے ایک بہت بڑا کافلہ لے کر ساہب زیادہ محبوب سلطان میاں محمد آزم چیلا حاجی غلام محمد گاڈی رانہ شباز ہم یہاں پر آئے ہیں کہ یہ کوئی بھی حکومت کیونکہ یہ حکومت نہیں ہے یہ پی ڈی ایم کا یہ ایک سیٹ اپ ہے یہ کوئی ایسی غیر قانونی حرکت نہ کر سکیں کوئی ایسا کام نہ کر سکیں جس سے خان صاحب کی گرفتاری کا یا کوئی ایسا کام کریں گے تو ہم اس کے اوپر بور زور اتجاج بھی کریں گے اور اپنی گرفتاریوں بھی ساتھ ہی دینے آئے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ خان کے ساتھ ہم بھی گرفتار ہوں گے اور یہ تعداد ہزاروں میں نہیں ہے یہ تعداد لاکھوں میں ہے جو لوگ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں جو اپنا تن مند دن اس ملک کے لیے ہم اس ملک کے لیے آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ خان کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا تھا یہ جو ایک پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے ایک یہ بیرونی آقاؤں کی مدد سے جو لوگ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں حقیقی ازادی ہو حقیقی جمہوریت ہو میں آپ کے توسط سے پورے عوام سے پورے پاکستان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی پچاس سالہ پارلیبانی تاریخ ہے نون لیگ کی تیک سالہ پارلیبانی تاریخ ہے یہ آج تک جمہوریت کا نعرہ لگا کے آتے رہے ہیں آج کیا مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ آئین شکنی پہ تلے ہوئے ہیں اور الیکشن نہیں کروا رہے ہیں الیکشن آئین میں ہے کہ نوے روز میں الیکشن کرانا ہے کیا ان پارٹیوں نے جو قربانیاں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دی ہیں جو بھٹوں نے دی ہیں جو انہوں نے دی ہیں کیا یہ اس لیے دیئے تھی کہ یہ آئین شکنی کریں یہ آئین شکن ہو جائیں یہ بھی بیرونی آقاؤں کے اوپر غلبہ لے لیں میں ان تمام پارٹیوں کے اقابرین سے جو بھی لوگ ہیں ان سے یہ میں گزارش کرتا ہوں ہمیں آگے بڑھنا ہے اس ملک کے لئے ہمیں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ